مائنے ہوئے چارج لیے یہ پریکٹس بلوچستان میں گزشتہ پینتالیس پچاس سال سے جاری ہے جب سے شپ بریکنگ انڈسٹری بلوچستان میں آئی ہے میں آپ کو اس کا مرد الزام نہیں ٹیراتا ایک غلط پولیسیاں چلتی رہی ہیں بیس سے پچیس ہزار روپے جب آپ ایک بڑی شپ سے لیتے ہیں ٹن کے ساب سے جو بھی یہاں پہ شپ لنگر اداز ہوتا ہے جہاز وہ تیس ہزار ٹن چالیس ہزار ٹن یعنی ساٹھ ہزار ٹن سے بھی بڑے جہاز یہاں پہ آکے کبھی کبھی لنگر انداز ہوئے ہیں ٹائٹائنک جتنے اور ان کا اگر آپ فی ٹن کے حساب سے بھی اگر ایک ہزار روپے دو ہزار یا چار ہزار روپے پانچ ہزار روپے بھی رکھ لیتے دیکھیں یہ ریونیو ہم اپنی سمندر اپنے ماحولیات اپنی افضائش نسل مچھلی کے افضائش نسل کے علاقوں کو جب تباہ برباد کر رہے ہیں اس کے بدلے میں فائدہ کیا ملا ہے مزدوری وہاں کی امینہ ہی ملتی ریونیو اس کا جو ٹیکس ہے دیکھیں یہ بڑا کمپنی اس کا جو ٹیکس ہے یہ ساری شپ بریکنگ انڈسٹری سے متعلق کمپنیاں یہ ریجسٹرڈ ہیں کراچی میں ان کا سارا ریونیو ان کی ساری انکم اور آمدینی ٹیکس جو ہے وہ حکومت سندھ یا گورمنٹ آف سندھ کے کاتے میں جو ہے وہ شمار ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو مولیات قیمت میں بہت بڑا نقصان دے رہے ہیں اور یہاں پہ جب انہوں نے ایک جواب دیا ہے مزر وہ خطرناک کیمیائی وٹوس کیمیائی سے مراد کیمیکل دنیا کے اندر کسی بھی جہاز کو یعنی جہاں سے وہ وہاں سے شپ بریکنگ کے لیے ٹریول کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں سے اس کو انٹرنیشنل کلیرنس چاہیے نہ کہ آپ لنگرانداز ہوتے وقت کلیرنس چاہیے میں دیکھیں اس سے بلوستان کو تین فوائد حاصل ہو سکتے ہیں امدل خالق ازار صاحب اس میں نمبر ایک بلوستان کا ریونیو انکریز ہو سکتا ہے نمبر دو ہمارا انوارمنٹ پروٹیکٹ ہو سکتا ہے اگر ہم کریں انتیسری یہ ہے کہ ہم یومن ریسورس اسکل ڈیولپنٹ بھی اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں